اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو کا ہمارا موضوع ہے ملٹیبل چائز قویسچنز اس ویڈیو میں ہم پمپنگ ٹیکنالوجی کے بنیادی اور اہم انسیپٹس کا ذکر کریں گے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تاکہ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے ہی حوصلے افضائی کا موجہ بنے اور ہم مزید ویڈیو آپ کے لئے لے کر آئیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو سوال نمبر ایک ہے پمپس کا استعمال پمپ ایک ایسی مشین ہے جو کہ فلورڈ کو یا لیکوڈ کو انرجی فراہم کرتی ہے اور ایک دوسری ڈیفینیشن کے مطابق پمپ ایک ایسی مشین ہے جو کہ مکینیکل انرجی کو وارٹر انرجی میں تبدیل کرتی ہے یہاں پہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بہام پیدا ہو سکتا ہے کہ پمپ کو تو موٹر سے چلاتے ہیں یا آئی سی انجن سے چلاتے ہیں تو موٹر جو ہے وہ ایک انڈیپینڈٹ مشین ہے جو کہ الیکٹریکل انرجی کو مکینیکل انرجی میں تبدیل کرتی ہے اور آئی سی انجن ایک انڈویجول مشین ہے جو کہ تھرمل انرجی کو مکینیکل انرجی میں تبدیل کرتی ہے اور یہ دونوں چیزیں پمپ کو چلانے کے طور پر ہی صرف استعمال کی جاتی ہیں اور پمپ ایک انڈویجول مشین ہے جو کہ مکینیکل انرجی کو وارٹر انرجی میں وارٹر ہارس پاور میں تبدیل کرتا ہے اور اس کا مدوقع آنسر جو اپشن ڈی ہم کے پمپ جو ہے وہ پانی کو ہیلیویٹ بھی کرتا ہے مو بھی کر سکتا ہے اور پریشرائز بھی کر سکتا ہے اس سوال کا جواب ہے دوسرا سوال ہے اوٹپوٹ آف پمپس اس کی چار اپشنز میں اوٹپوٹ ہارس پاور انپوٹ ہارس پاور وارٹر ہارس پاور اور بریک ہارس پاور ہے پامپ ورکنگ فلوڈ کو جو انرجی فراہم کرتا ہے وہ وارٹر ہارس پاور سے ڈینوٹ کی جاتی ہے اور اس کو ملوم کرنے کے لیے ایک فارمولا جو آپ سامنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں وارٹر ہارس پاور کو کالکولیٹ کرنے کا فارمولا ہے ہیڈ انٹو ڈیس چارج ڈیوائیڈڈ بائی تری نائن سیکس سیرو یہاں پر اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ ہیڈ کے لیے یونٹ جو ہیں وہ فٹ میں ہے اور ڈیس چارج کے لیے یونٹ جو ہیں وہ گیلنز پار منٹ میں ہے یہاں پر کچھ نکات جو کے نہایت اہمیت کے حامل ہیں اس کو ہم مندرجہ زیل سلائیڈ کی مدد سے سمجھتے ہیں اس کیس میں شافٹ ہارس پاور جو ہے وہ وارٹر ہارس پاور کے برابر ہوگی اور اگر ہمارے پامپ کی ایفیشنسی ایٹی فائی پرسنٹ ہے تو شافٹ ہارس پاور کلکولیٹ کرنے کے لیے ہم وارٹر ہارس پاور کو ایفیشنسی سے ڈوائیڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس شافٹ ہارس پاور کی مقدار آ جائے گی انرجی لاسیز ان دا پامپ is equal to شافٹ ہارس پاور minus the water ہارس پاور that means water ہارس پاور is the amount of energy that purely transfer to the water and the answer of this question would be the water ہارس پاور is output of the پامپ سوال نمبر تین for the selection of a pump following are the design parameters کہ پامپ کو کن بنیادوں پر select کیا جاتا ہے irrigation purpose کے لیے اور کسی بھی پروجیکٹ میں پامپ کی selection کا تائیون دو خصوصیات کی بنیاد پر کیا جاتا ہے جس میں head door discharge ہے تو اس سوال کا جواب ہے option D head and discharge question number 4 when impellers are connected in parallel the discharge یعنی کہ جب پامپس کو تو ایک ہائیڈرالک نیٹورک میں parallel connection کے تحت connect کیا جاتا ہے تو ڈسچارج پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں اس چیز کو سمجھنے کے لیے اس سلائیڈ کے دائیں جانب نچلے اسے میں ہم دیکھ سکتے ہیں ڈائیگرام کے مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دو پامپ ہیں جو ان کو ہم نے ایک ہائیڈرالک نیٹورک کی لائن میں connect کیا ہے تو اس میں دونوں کا فلو جو ہے اس لائن میں ایڈ ہو جائے گا اور تھیوری والے سیکشن میں بائن سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر تو پامپس جو ہیں وہ same sizes کے ہوں گے تو ہم total discharge جو ہے اس کا تعین کریں گے number of pumps into discharge کے ساتھ اور ان کیس کہ اگر پامپ different size کے ہوں گے تو then discharge کی مقدار معلوم کرنے کے لیے ہم discharge of first pump and plus discharge of second pump لیکن اس میں ایک چیز جو زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی parallel connection میں پامپ کو کسی نیٹورک میں connected کیا جاتا ہے تو اس چیز کا خاص خیار رکھا جائے کہ دونوں پامپ کے head جو ہے ان کی capacity جو ہے وہ almost برابر ہو کیونکہ اگر کسی پامپ کی capacity line میں موجودہ head اور pressure سے کم ہوگی تو وہ اس پامپ کے اوپر اس کا adverse effect آئے گا جس سے پامپ کی performance disturb ہوگی اور اسے hydraulic network میں پانی داخل کرنے کے لیے مزید انرجی کی ضرورت پڑے گی اس سوال کا جواب ہے that is charge adds up the option a سوال نمبر پانچ ہے when impellers are connected in parallel the head یعنی کہ جب پامپ کو یا impellers کو کسی hydraulic network میں parallel connect کیا جاتا ہے تو head کے اوپر اس کے کیا اثارات ہوتے ہیں اس condition میں جیسے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ head پامپ جو استعمال کیے جائیں گے ان کے impeller یا پامپ کا سائز جو ہے وہ سیم ہونا چاہیے discharge میں اس کے ڈیفرنٹ ہو تو اس سے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا لیکن اگر head ان کا ڈیفرنٹ ہوگا تو جو lower head والا pump ہے اس کے اوپر adverse effect آسکتا ہے تو لہذا اس قسم کے network میں جب پامپ کو parallel connection میں جوائن کیا جاتا ہے تو ان کے head کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ان کا head ڈیفرنٹ ہوتا جتنا ایک pump کا ہوتا ہے وہ ہی ہی hydraulic network کر رہے گا تو اس کا جواب ہے سوال نمبر چھے when impellers are connected in series that discharge یعنی کہ جب impeller کو سیریز میں connect کیا جاتا ہے تو اس کے discharge پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کی مثال کو سمجھنے کے لیے سمرسیبل pump کی مثال سہم اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک ہی روٹر کے اوپر multiple impeller جو ہے connect کر دیے جاتے ہیں اس چیز کو آسانی سے سمجھنے کے لیے سمرسیبل ملٹی سٹیج پامپ اس کی مدد سے آسانی سی نظریہ کو سمجھا جا سکتا ہے پانی کی جتنی مقدار ایک impeller سے گزرے گی جو next stage impeller ہے وہ صرف وہاں پر فلور کو انرجی یا ہیڈ اس میں ایڈ اپ کرے گا نہ اس چارج کی مقدار میں کوئی فرق پڑے گا لہٰذا اس سوال کا جواب یہ بنتا ہے جب impellers کو سیریز میں کنیک کیا جاتا ہے تو ان کے ڈیس چارج پر کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا جواب ہے ریمین سیم آپشن بھی ساتھ جیسے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں ملٹی سٹیج جو ہمارا سمرسی پمپ ہے اس میں نمبر آف سٹیجز ہوتی ہیں جس میں ایک impeller پانی کی جتنی مقدار فلو کی صورت میں دوسرے impeller کو فراہم کرتا ہے تو دوسرا impeller نیکس سٹیج جو ہوتی ہے وہ پانی میں انرجی ایڈ کرتا یا ہیڈ ایڈ سوال مرات cavitation is a process option a filling the section line and pump casing with the working fluid option b pump selection option c pump maintenance option d bubble formation تو جب ہمارے pump کی section line کے اندر کسی بھی point پر یا section nozzle کے اوپر اگر ہمارا جو pressure ہے وہ working fluid کے vapor pressure سے کم ہوگا تو وہاں کا عمل کہتے ہیں the answer of this question is the bubble formation option d سوال number no the total section head determined the section nozzle minus the vapor pressure of the water at the pumping temperature is called the net positive section head اس چیز کا تائین جو pump manufacturers ہیں وہ اپنی لیپ میں ہی کرتے ہیں اور پمپ جب ہم پرچیز کرتے ہیں تو پمپ کی ڈیٹا شیٹ میں اس کا net positive section head جو ہے وہ ملوم ہوتا ہے اور جب ہم کسی پمپ کو کسی پروجیکٹ میں ڈیزائننگ کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کے net positive section head میں factor of safety add کیا جاتا ہے جو 0.5 meter سے 1 meter تک اس میں margin add کیا جاتا ہے آنے والے وقت میں اگر friction losses section line میں بڑھ جائیں تو تب بھی cavitation کے عمل سے بچا جا سکے لہذا total section head جو ہے net positive section head جو ہے کسی بھی پمپ کو working کے لیے درکار ہوتا ہے اس کو net positive section head کہتے ہیں اس سوال کا جواب ہے option c net positive section ہے سوال number 10 in palms cavitation will occur when pressure is جیسے کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں cavitation اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب ہماری section line میں پریشر جو ہے working fluid کے vapor pressure سے کم ہوگا تو then bubble formation وہاں پر ہوگی اور اس چیز کو cavitation کہتے ہیں تو جواب بنتا ہے اس سوال کا جواب بنتا ہے option b less than the vapor pressure of fluid سوال number 11 minimum energy required by a pump to a wide cavitation is net positive section head required graph کی مدد سے سمجھ گراف differential head اور net positive section head کے درمیان را کیا گیا ہے اب net positive section head جو ہے وہ آپ line کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں یہ جو آپ orange color یا yellow color کی line پہ line نظر آ رہی ہے یہ net positive section head کی line ہے اگر net positive section head 3% کم کر دیا جائے تو یہ وہ point ہے جہاں پر cavitation start ہو جاتی ہے اور basically یہ minimum net positive section head ہوتا ہے جس سے pump سکشن کر سکتا ہے اور اس کے بعد اس سے slightly یا تھوڑا سا نیچے جائیں اگر سکشن head کو تھوڑا سا بھی کام کریں تو pump کے اندر cavitation کا عمل start ہو جاتا ہے اور basically یہ جو مقدار point 3% ہوتی ہے net positive section head کا یہ ہی مقدار جو ہے net positive section head required کہلاتی ہے اس سوال کا جواب ہے minimum energy required by a pump to avoid cavitation is the net positive section head required option c is the answer سوال number 12 the section side system configuration head calculation is pump کی section line میں total losses اور minimum amount of section head جس سے pump اپنی working start کر net positive section head available کہا جاتا ہے اور یہ ایک سسٹم کا فیچر ہے یعنی کہ pump اور section system کی configuration میں جتنے بھی component band یا foot wall لگتا ہے وہاں پہ جو energy losses ہوں گے ان سب کو add up کرنے سے اور net positive section head میں اس کو add کرنے تو یہ total amount بنتی ہے یہ net positive section head available ہوتا ہے اور اس کا جواب the section side system configuration head calculation is called option b net positive section head available the answer is b net positive section head required is a function of pump the answer is option a question number 14 net positive section head available is a function of جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ section line میں جتنے بھی component ہیں ان میں سے جتنے بھی energy losses ہوں گے اور جتنا section head ہمیں درکار ہوگا pump کی working normally start کرنے کے لیے اس مقدار کو pump section head available کہتے ہیں اور یہ ایک system یعنی section line configuration اور pump کی performance کے لیے جو ہمیں net positive section head درکار ہوتا ہے اس کی مقدار کو NPSH A کہتے ہیں اور یہ system کی property ہے تو اس کا answer ہے option B if net positive section head A is greater than net positive section head R the pump wheel جیسا کہ ہم پچھلے کچھ questions میں اس چیز کو discuss کرتے آ رہے ہیں کہ net positive section head اگر net positive section head required سے زیادہ ہوگا تو pump safely work کرے گا تو لہٰذا اس کا جواب ہے option A work safely cavitation in pumps causes cavitation pumps کے اندر کیا کرتا ہے reduce discharge reduce pump efficiency damage to the impellers ہمارے pumping mechanism میں اگر کسی point پر section line میں pressure جو ہے working fluid کے vapor pressure سے کم ہوتا ہے تو وہاں پر air bubbles کی formation start ہو جاتی ہے یہ air bubbles جب pump کے اندر impeller کے اوپر low pressure zone سے high pressure zone کی طرف move کرتے ہیں تو وہاں پر یہ squeeze ہوتے ہیں مزید ان کے اوپر pressure پڑتا ہے تو پھر یہ surface کے قریب جا کر burst ہوتے ہیں جہاں پہ یہ micro pits develop کرتے ہیں اگر یہی عمل کافی گھنٹوں تک یا کافی دنوں تک impeller کے ساتھ جاری رہے تو millions of bubbles burst ہوں گے اور micro pits بڑے cavity کی صورت اختیار کر جائے گی جس impeller کا dynamic balance خراب ہو جاتا ہے اور dynamic balance خراب ہونے کی وجہ سے جو bearing میں پرابلم اور سیلز میں جو پرابلم آئے گا وہ یہ ہے کہ bearing ایک سائیڈ کو deflekt ہونا شروع ہو جائے گا اور اس میں اس کا balance آؤٹ ہو جائے گا اور سیلز جو ہیں وہ سائیڈ پہ دباؤ کی وجہ سے سیلز لیک ہو جائیں گی اور ہمارا پرابلم پرابلم نہیں کرے گا تو لہذا اس سوال کا جواب یہ ہی بنتا ہے کہ reduce the discharge yes reduce pump efficiency damage to the impeller تو correct answer is option D all above as compared to the reciprocating pumps the centrifugal pumps are centrifugal pumps جو ہیں reciprocating pumps کے مقابلے میں low head or high discharge pump ہی کہلاتے ہیں the answer is a and b priming process off basically priming اس کو سمجھ نہیں کیلئے ہم اس ڈائیگرام سے مطلب لیتے ہمارے پاکستان میں اکسر جگہوں پر جہاں پر water table جو ہے اگر 15 سے جاتا ہے ہمارے کنونشنل agriculture سسٹم میں تقریبا ہر جگہ پر یہ سسٹم ہے جو ریڈ لائن ہے یہ کوئے کو شو کر رہی ہے اور جو یہ پائپ ہے یہ ہمارے بور ہول کو شو کر رہا ہے اور یہ لائن ہمارا water table ہے اور یہاں پر فوٹ وال جو ہے اس کو نہ ہو تو اس کو جتنی بھی کوشش کریں تو یہاں سے سیکشن ڈیولپ نہیں ہو سکتی تو پامپ جو ہے وہ اپنی ورکنگ سٹارٹ نہیں کرے گا تو لہٰذا پامپ کو سیکشن لائن کو اور اس کے ڈیلیوری پوائنٹ تک ورکنگ فلورڈ سے بھرنا یعنی پانی سے بھرنے کا جو عمل ہے اس کو ہم پرائمنگ کہتے ہیں اور یہ پورشن یہاں پہ ایک امپورٹن پوائنٹ یہ ہے کہ اگر یہاں پر جو آپ کو وائٹ پورشن نظر آ رہا ہے اتنے فرق سے پانی اسی وقت کھینچا جا سکتا ہے اگر اس کے ڈیزائن پرامیٹر کے کم ہوگا بعض کیسیز میں اگر فارمر جو ہے وہ اپنا فوٹ وال یعنی پامپ کی جو پوزیشن ہے وہ قریبا صرف چار سے پانچ فٹ کے فاصلے پر دوبارہ اس کے انتظامات کر لیتا ہے تو پامپ کی پر فارمر دوبارہ سے بہتر ہو جاتی ہے یہ جو پروسس ہے جس میں ہمیں پامپ سٹارٹ کرنے کے لیے سینٹی فیوگل پامپ کی سیکشن لائن اور ڈیلیوری لائن کو بھرنا پڑتا ہے یہ عمل پرائیمنگ کہلاتا ہے یہ اس چیز کا آنسر ہے تصویر کی مدد سے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر سمرسی بیل ٹربائن یہ سورس کے اندر پڑی ہوتی ہیں اس میں پانی ہر ٹائم مجھوگل مجھوگل ہوتا ہے لہذا یہاں پر سیکشن ڈوالپ کرنے کے لئے ہمیں پرائیمنگ کی ضرورت نہیں پڑتی تو اس کا جواب ہے ریکوائر سنو پرائیمنگ ویسین ہے ڈانکی پمپ یوز آپشن اے سنٹی فگل ایکشن فر پمپ روٹری ایکشن فر پمپ اپشن سی ہے ٹو اینڈ فرو موشن آپشن ڈی ہے وینجوری ایکشن فر پمپ آپ نیچے والے سیکشن میں دیکھ سکتے ہیں کہ بائیں سائیڈ پہ پمپ کی شکل آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جو ویل ہے بیسیکلی یہ ویل کرنک شافٹ کو اپریٹ کرتا ہے اور ایک راڈ میں ٹو اینڈ فرو کی موشن پیدا کرتی ہے بائیں سائیڈ سے دوسری تصویر ہے اس میں آپ ہیٹ دیکھ سکتے ہیں اور تیسری تصویر اس میں والو میکانیزم ہے بائیں سائیڈ سے چوتھی تصویر جو ہے وہ بیسیکلی ڈبل ایکٹنگ سلنڈر ہے جس میں دو پسٹن نصب ہیں اور وہی راڈ ٹو اینڈ فرو موشن کے تحت اس میں پریشر کا دیفرنشل پیدا کرتا ہے جس والو میکانیزم جو ہے اپنے ڈزائن کے مطابق پر فارم کرتے ہیں اور سیکشن اور ڈیلیوری کا عمل سٹارٹ ہو جاتا ہے اس سوال کا جواب بنتا ہے آپشن سی ٹو اینڈ فرو موشن فار پمپ سوال نمبر اکیس ان جیٹ پمپ آپشن اے روٹری اینڈ سینٹی فیوگل ایکشن ار ریکوائیڈ آپشن بی روٹری ایکشن ار اپشن سی سینٹی فیوگل اینڈ وینچوری ایکشن ار اپشن ڈی سینٹی فیوگل اینڈ روٹری ایکشن ار ریکوائیڈ یہ شکل میں آپ کو جیٹ پمپ کی ایکزیمپل دکھائی گئی ہے یہ ہمارے پاکستان میں ہر گھر میں اور موسٹ جگہوں پہ پمپ ساتھ جو اوپر والا پائپ ہے وہاں سے پانی نیچے کی طرف بیجا جا رہا ہے جو کہ وینچوری کے پوائنٹ پہ جیٹ ڈیویلپ کرتا ہے جس سے یہاں پہ سکشن پیدا ہوتی ہے اور نیچے سے پانی اوپر کی طرف تیزی سے بڑھتا ہے اور پمپنگ کا پروسس یہ دو پائپ اوپر کی طرف نکلتے ہیں اور یہ پمپ میں کنیکٹ کر دیا جاتے ہیں جیٹ کو سمجھ نے کے لیے ہم تیسری تصویر سے مدد آصل کرتے ہیں اس میں بیسیکل یہ جیٹ کا میکنزم ہے جو کہ یہاں پہ تنصیب کیا جاتا ہے اور اس کی ورکنگ سمجھ چھوٹی سیک ویڈیو ہے جس سے مدد آصل کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ریڈ ڈاٹ ہیں وہ اوپر سے پانی نیچے کی طرف آ رہا ہے اور اس جیٹ پہ ہیڈ کا ڈیفرنس پیدا کرتا ہے یعنی کہ یہاں پہ ایک نیگٹیو سیکشن پیدا ہوتی ہے جس سے نیچے والے جو سورس سے پانی اوپر کی طرف بڑھتا ہے اور پمپنگ کا پروسس کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس سوال کا جواب ہے آپشن سی سینٹی فیوگل اینڈ ونچوری ایکشن سوال نمبر بائیس اس گراف کی مدد سے ہم سمجھ نیکی کوشش کرتے ہیں ڈسچارج کے طرف بڑھتے ہیں ڈسچارج کی ویلیو بڑھتی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سلائٹ لی کم ہو رہا ہے اور اس سے یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ جیسے جیسے اگر ہم سینٹی فیوگل پانپس میں فلو کی مقتار بڑھاتے ہیں تو ہیڈ کم آپ کا فلو ریٹ بڑھتا ہے تو اس وقت آپ کی ایفیشنسی جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے اور ایک پوائنٹ پر جا کر وہ ڈکریز ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور جیسے جیسے آپ فلو بڑھاتے جائیں تو ایک ایسا پوائنٹ بھی آتا ہے جس میں آپ کا فلو ایفیشنسی جو ہے وہ میکسیما میں لیکن اس کی ایفیشنسی زیرو کو ٹچ کر جاتی ہے تو لہٰذا اس آپ میں جو ہے نہ تو یہ پروپرلی انکریز کا کونسپٹ ہے نہ پروپرلی ڈکریز کی اور مینز کانسٹنٹ تو اس کرب سے بھی ظاہر نہیں ہو رہا تو اس کا آنسر سوال نمبر چوبیس فار ایرگیشن پرپسیز دا فالوین پاپس آر یوز موسٹ ہمارے ایرگیشن پرپس کے لیے سینٹی فیگر ٹائپس کے پاپس ہی یوز ہوتے ہیں سوال نمبر پچیس فار ڈرینج ورکس فالوین ٹائپ آر پاپس آر یوز ریڈیل فلو ہے ایکسیل فلو ہے مکس فلو ہے اب یہاں پہ ایک چیز کو مد نظر رکھا جائے گا کہ ہمارے سیورج کا جو ڈرینج کا نظام ہے وہاں پہ ایکسپیکٹیڈ یہی ہے کہ ہمارا فلویڈ ہے اس کے اندر بہت سی ایڈیٹیوز چامل ہوگی اس کی ویسکوسٹی بھی زیادہ ہوگی تو لہٰذا وہ ایک ثکر فلویڈ ہوگا تو اس کیس میں ہمارے لیے جو ایکسیل فلو ہے اس کیٹیگری کے جو پمپ ہیں وہی استعمال کیے جاتے ہیں اور موسٹ لیے لیے ہے لو ہیڈ اور ہائی فلو پمپ کا انتخاب کیا جاتا ہے اور یہ سینٹی فیوکر ٹائپ بھی ہو سکتے ہیں اب اس میں ایک کیٹیگری ہے ایکسیل فلو ٹائپ پمپ تو اس کے لیے جو بیسٹ پمپ دیکلیر کیا جاتا ہے وہ ایکسیل فلو کیٹیگری کے پمپ ہیں فر ایکسیل فلو ٹائپ ایمپیلر آر یوزد تو لہٰذا ایکسیل فلو کے لیے ایمپیلر ہی یوز ہوتے ہیں جہاں پہ سیمی ایمپیلر اور کلوز ایمپیلر کی اشکال جو اس وجہ صرف دکھائی گئی ہیں تاکہ ناظرین کا کنسیپٹ کلیر ہو جائے سیمی ایمپیلر کس قسم کے کس شکل میں ہوں گے اور کلوز ایمپیلر کس شکل میں ہوں گے سوال نمبر ستائیس پامپس ان اسین آردر اوہ ایڈ آر اس کا جواب ہے آپشن اے ایگزیل مکس این ریڈیل سوال نمبر اٹھائیس پامپس ان آردر اوہ ایگر ہم ترتیب بنائیں اس کا جواب آپشن سی ریڈیل مکس این ایگزیل سوال نمبر ایگزیل اس سے دو فائدہ ہمیں اصل ہوتے ہیں پرائیمن اور کائیوٹیشن تو اس کا مطلوبہ انصر ہوگا آپشن ڈی بوٹ ا ا وی پمپس آر ریکوائیڈ فار سرفیس ایگیشن سب سرفیس ایگیشن فرو ایگیشن سپرنگلر ایگیشن یہاں پر اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے ایگیشن میں کنال نیٹورک کیس میں کسی قسم کے پمپ کی مدد کے بغیر ہم یہ تینوں عمل سر انجام دے سکتے ہیں کیونکہ ہمارا ایگیشن نیٹورک میں تمام پانی فلو انڈر گریوٹی فورس ہی ہو رہا ہے لہذا صرف سپرنگلر کا کیس ہے جو انڈر بسکل یہ پانپ پرفارمز کو سمجھ نے کے لئے دو لاز ہیں فینٹی ون اینڈ افینٹی ٹو سو فینٹی ون لہ میں ہم ڈائیمیٹر کو کانسٹنٹ رکھتے ہیں سپیڈ کو سپیڈ کی ویرییشن کے مختلف پیرامیٹر یعنی کہ ہیڈ ڈسچارج اور انرجی ریکوائرمنٹ پاور ریکوائرمنٹ پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اس سے مطلقہ افینٹی لہ ون ہے اس میں مزید اس کے تین پورشن ہیں جو کہ ڈسچارج کو ہیڈ کو اور پاور ریکوائرمنٹ سے جو اس کا ریلیشن بنتا ہے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں لہ ون اے ہے جس میں ہمارا اگر امپیلر کا ڈائیمیٹر سیم رکھا جائے تو رپی ایم بڑھائے جائیں تو اس سے ہمارا ڈریکٹرلی پرپورشن ریلیشن بنتا ہے کہ جتنے پرسنٹ رپی ایم بڑھائیں گے اتنا فلو بڑھتا جائے لہ ون بی ہے اس میں ہمارا ریلیشن ہے ہیڈ پرپورشن ریلیشن سپیڈ ہے لہ ون سی یعنی کہ افینیٹی لہ ون کا سی سیکشن جو ہے اس میں ریلیشن جو ہے اس کو نمیریکل کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہمارا پانپ کا سائز سیم رکھیں اور ارپی ایم کو دس پرسنٹ بڑھائیں تو ہمارا ڈس چارج بھی دس پرسنٹ بڑھے گا جو ہیڈ ہے وہ اس میں ٹونٹی ون پرسنٹ انکریز آئے گا جب کے پاور اکمار مرمیٹ جو ہے وہ اس عمل کے لیے تھرٹی تھری پرسنٹ جو ہے وہ ہمیں اڈیشنل درکار ہو افینیٹی لہ ون ڈیل ایمپیلر سپیڈ آئے 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 ناظرین امید ہے کہ اس ویڈیو سے بھی آپ نے استفادہ کیا ہوگا تو اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ویڈیو سے بھی آپ مستفیض ہو سکیں بہت شکریہ